السلام علیکم ویلکم ٹو الوینہز ریسی پیز امید ہے آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سویٹنٹ کنڈینسڈ ملک گھر میں بہت ہی آسانی سے یہ آپ بنا سکتے ہیں بلکل بازار جیسا تو اگر آپ کو کبھی قریب اپنے مارکیٹ میں یہ ایزی لی اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کس کو ہم کس طرح بنائیں گے تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں ٹو کپس فل فیٹ ملک میں نے لے لیا ہے اور ایک کپ میں نے چینی لے لیا ہے اور ایک گہرا اور نان سٹک پین لے لیا ہے پین کا گہرا ہونا نان سٹک ہونا یا پھر ہیوی باٹم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے اندر ہمارا دودھ جو ہے وہ نیچے لگنا چاہے تو اب اس کے اندر میں دودھ میں شامل کر رہی ہوں ایک کپ چینی اور اس کو ہلاتے جائیں گے چمچ سے اچھی طرح سے تو تقریبا پانچ منٹ کے بعد دودھ جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اچھا آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی درمیانی آنچ پہ اس کو ہم پکاتے جائیں گے اور چمچ مسلسل چلاتے جائیں گے تاکہ دودھ نیچے لگے نہیں تو تقریبا دس منٹ کے بعد دودھ جو ہے وہ مزید گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطن کے کناروں پر بلائی جو ہے وہ اس طرح سے آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کو ہم واپس دودھ کے اندر مکس کرتے جائیں گے بلائی کو تو تقریبا اب آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور دودھ جو ہے وہ اچھا خاصہ ٹھیک ہو چکا ہے اور دو کپ دودھ جو تھا وہ ریڈیوس ہو کر ایک کپ کے برابر رہ گیا ہے تو اس کو ہم ہیٹ آف کر دیں گے چولے سے اتار لیں گے اور اس کو اب میں نے ٹھنڈا کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کیسی ہے بلکل جو بزار سے آپ لیتے ہیں کنڈینس ملک اس کی طرح بنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کپ میں ڈال کے آپ کو میں دکھا رہی ہوں ایک کپ کے برابر یہ رہ گیا ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے تو بلکل کلر اس کا چینج ہو گیا ہے پہلے بلکل دودھ جو وائٹ تھا اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لائٹ چیلو سا ہو گیا ہے تو بہت ہی زبردست سا ہمارا کنڈینس ملک تیار ہو گیا ہے آپ اس کو کسی جار میں ڈال کر ایک ہفتے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں فریج میں تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میری ویڈیوز کو لائک کیجئے تھمز اپ دیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ